مجھے تو لگتا ہے کہ پرابلم شما آنٹی کے نہیں ہے تمہاری ہے پرابلم جس کی بھی ہو سولز میں ہی کروں گا تم یہ کھیرہ کھاؤ It's very good for your health Stop it, I'm trying to be nice to me okay اور جا کے وہ باندو جو تم نے بتانی صبح باندنی تھی تمہید میں وہ ہی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے میں آج افتار پر سب کو بتا دوں گا کہ میری تم سے شادی ہو چکے And I promise افتار پر کیوں اب بھی کیوں نہیں کیونکہ افتار پر سب لوگ موجود ہوں گے اور والدہ مجھے پیٹ بھی نہیں سکے You better keep your promise okay or I promise you will die والدہ میں جانتا ہوں سجھ بہت کڑوا ہوتا ہے میری بات سننے کے فوراں بہت نہ سہی لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گانوں میں بلکل مٹھا سی گھن جائے گی بات دراصل یہ ہے کہ کہ میں اور روزہ شادی کر چکے نہیں سپریٹیجی کو چینج کرنا پڑے گا مجھے بات والدہ سے تھوڑا لائک مون میں کرنے چاہیے تھوڑا تھوڑا ہیپی مون میں اس سے ہوئے والدہ میں آپ کے لئے بہت اچھی خوش خبری لے کر آیا ہوں اگر آپ میری بات سنیں گی تو آپ کا دل خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا آپ کے لئے خوشی سمجھت نہ مشکل ہو جائے گی والدہ بات دراصل یہ ہے کہ میں روزہ سے شادی کر چکا ہوں نہیں 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 کچھ اور کرنا پڑے گا کچھ 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 اموشنل کچھ کچھ اداسی اموشنل بلہت میں ماں ہر ماں کا خواب ہوتا ہے بلکہ بلکہ ہر بیٹے کی ماں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا دولہ بنے ماں تیرا بیٹا بھی ایک دن روزہ کا دولہ بنا تھا ماں میں نے روزہ سے شادی کی ہے کوئی بم تو نہیں بنایا جو میں بات چپاتا پھروں میرے خیال سے کچھ ہم والدہ سے بہت ہی نورمل طریقے سے بات کرنی چاہیی in a very cool way you know like I am hey والدہ ڈود what's up check this out میں نے روزہ سے شادی کر لی سوی سٹ ایک ایک تھپڑ کی تو بات ہے کیا کیا میں روزہ کیلئے ایک تھپڑ بھی نہیں کھا سکتا بس بس میں جا کے والدہ سے کہہ دوں گا والدہ میں اور روزہ شادی کر چکے میں نے روزہ سے شادی کی ہے والدہ روزہ ربطہ شادی گئی کیا کر رہے تھا ایزاد حفاظ تھی اقدامات کس کے لئے افکوس اپنے لئے چچی زاد والدہ کا قانون تو بہت سخت ہے بہت آئے ہوپ ان کے ہاتھ اتنے میں نہیں ہوں اب کیا کیا ہے تم نے شاید نہیں کرنا چاہتا تھا دوسری کہنے کا مطلب ہے کہ دوسری کوئی بات بھی تو نہیں کرتی حالانکہ روزہ حالانکہ روزہ رکھ رکھ کے میرے کہنے سننے سمجھنے کی ساری حمد ختم ہو گئی ہے یہ کیا ایکشن ہے پارٹی جب افطار پر والدہ مجھے اس روپ میں دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی دوڑو والدہ کے لئے اتنی سیٹنگ تو آپ نے تب بھی نہیں کی تھی یہ وہ امریکہ پڑھنے جانا تھا ماں کے پیرو تولے جنت ہوتی ہے میرے دوست میں وہاں اچھا نہیں لگوں گا روزہ آپ کی جگر ہے نا ہاں کوئی پانچ سال سے کیوں ویسے دوست جیسے اب ووکن میں کلاؤڈ میں کیانو لیوز تھا یہ پتہ نہیں اکبر کا بچہ بچیا کھا رہ گے اب میرے خیال سے روزہ کھل چکا ہے اور یہ یہ مزید والے اعلان کیوں نہیں کر رہے ابھی تو پورے دو منٹ باقی ہیں ارفی یہ جو دو منٹ ہے نا یہ سارے دن کے وقت پہ بھاری ہوتے ہیں یہ روزہ کھلنے سے پہلے کے دو منٹ تھو میں ٹی وی کھول دیتی ہوں ٹی وی کے آواز پی کہیں آپ کا روزہ رکھا ہی نہ رہے جی تی رہو بیسے مجھے شک کہ یہ ہماری مزید والے آرام سے روزہ کھول کے اس کے بعد اناؤنس کرتے ہیں حضرات روزہ کا وقت ہو گیا کھول لیجئے آو آو تھانکیو اب فاملی چیڈیشنز مجھے بچپن پہ ہی فیسینیٹ کرتی ہیں مجھے بھی ڈیزنی کی موویز بہت فیسینیٹ کرتی ہیں ٹو بیڈ کہ دل چالے پر ٹیڈیشنز کو سوچ آف نہیں کر سکتا بیٹا کہ تو ایک آدھ روزہ رکھ لو روزہ تمہاری زبان کو ہماری کان کو سکور لیجئے روزہ بیٹا آپ ابھی کچھ کھینگی یا افتاری کنسا کریں اب آل ویٹ شامانٹی ای ہوپ میرے یہاں قیامت کرنے سے آپ کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی قیامت نہیں قیام میں نے وہی کہا تھا واؤ کتنی زیادہ انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں آج میں نے سوچا اسی موقع پہ آپ لوگوں کو ایک خوش خبری سن آتا ہوں آپ کا لگیج مل گیا میرے گفت آگئے جی نہیں اتنی بڑی خوش خبری نہیں ہے اس سے ذرا سی چھوٹی کیا صرف چھوٹا ہلا بیگ ملا ہے نہیں چیزی جان ایکچلی بات دراصل یہ کہ وہ بجیا میں اور روزہ یعنی والدہ روزہ اور میں ارے یہ تو باقی بات بہت چھوٹی سی تھی ختم ہو گئی بیٹا سینیا جاؤ کچھ چینل چین کرو شاید کسی اور چینل پہ ازان آرہی ہوں ہم جا ساوچی ایچلی بات دراصل یہ ہے کہ میں اور روزہ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان آنے کے بعد پاکستان آنے کے بعد روزہ روزہ روزے رکھی کی کل سے رکھنا بیٹا ہے مکروک را دیا